بسم اللہ الرحمن الرحیم تملیق ایسا ہبا ہوتا ہے جو اپنے کسی جائز وارث کے نام کیا جاتا ہے ہبا گفٹ یا تملیق کے لیے جو ڈونر ہے جو ہبا کرنے والا ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست مسلمان ہونا ضروری ہے یعنی ایک ایسا شخص جو ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہو اپنے نفع نقصان کو جانتا ہو اور اگر وہ ذہنی طور پر درست نہیں ہے تو اٹمین کے وہ آفر کس چیز کی کر رہا ہے جب ذہنی طور پر ہی وہ پروڈنٹ مائنڈ ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس چیز کی آفر کر رہا ہے اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا نائنٹی نائنٹی فور ایسی ایم آر پیج وان ایٹ سیون زیرو میں اور واضح کیا گیا کہ ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہونا ایک ڈونر کا گفت کے لیے لازمی ہے یہ بات واضح کی گئی ٹو تھاؤزن ٹو ایسی ایم آر پیج وان نائن ایٹ میں اور ذہنی اور جسمانی طور پر تندرستی گفت کی بیسیک آفر کو ثابت کرنے کے لیے بنیاد بنا دی گئی اور اس بات کو ڈسکس کیا گیا پی ایڈی ٹو تھاؤزن سکس سپریم کورٹ اف پاکستان پیج فیفٹین کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا اس کے بعد بات آ جاتی ہے مرض الموت کے دورانیے میں گفت کرنا مرض الموت کیا ہے مرض الموت موت کی بیماری ڈیتھ بیٹ جو کہ ایسی بیماری جو کہ موت کا باعث بن سکتا ہے اور ایسی بیماری اور ایسی بیماری جس میں مقتلع شخص اس بیماری کی وجہ سے موت کا اندیشہ محسوس کرے موت کا خطرہ محسوس کرے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا پی ایل ڈی ٹو تھاوزن فائیو کورٹہ ہائی کورٹ پیج ون ٹو سیون میں اس بات کو واضح کیا گیا اور نائنٹی نائنٹی سکھ سی ایل سی پیج ون ایل ڈیرو فائیف میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا مرض الموت ایک ایسا مرض جس میں مبتلا شخص کو یہ گمان ہوتا ہو کہ زندہ رہنے کی بجائے موت کا امکان زیادہ ہے اب مرنا قریب آگیا ہے اور کچھ عام طور پر بعض جوریسٹس کو چھ ماہ تک کی بیماری موت تک کی وجہانے والی بیماری کہتے ہیں فاضح سے زیادہ اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا پی ایل ڈی دو ہزار پندرہ لاہور ہائی کورٹ پیج وان سیو تھی میں اب مسلمان کا کسی مرض الموت میں کیا گیا تملیق یا ہبا یا گفت کسی شخص کا جو گفت کر رہا ہے اپنی پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ گفت کر رہا ہے لیکن اگر وہ پروڈنٹ مائنڈ نہیں ہے اگر وہ مرض الموت میں مبتلا ہے جسمانی طور پر اپنے ذہنی طور پر اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو مرض الموت میں کیا گیا ہبا اس کی کفن دفن کے انتظامات کے اخراجات کرزاجات کی اعیدی کے بعد جائدات کے تیسرے حصے سے زائد ہبا جو ہے موثر نہیں ہو سکتا پروائیڈی ڈیٹ ماں سوائے اس چیز کے کہ ہبا کنندہ کی موت کے بعد اس کے واسان اس سے زائد دینے پر راضی ہو جائیں یہ ہے اصل نقطہ کہ جب ایک بندہ گفت کر رہا ہے مرض الموت میں تو اس کے کفن دفن کے انتظامات اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ اس میں ڈیڈکٹ کیے جائیں گے جتنا کرزہ اس نے دینا ہے اس کو مائنس کیا جائے گا اگر کوئی ویل ہے پھر اس کی کمپلائنس بھی دیکھی جائے گی اور دین جو جائدات بچے گی اس جائدات کے تیسرے حصے سے زائد کا ہبا موثر نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے کہ اس کی موت کے بعد اس ہبا کرنے والے کی موت کے بعد اس کے وارثان تیسرے حصے سے زائد دینے پر رضا مند ہو جائیں ادروائز نہیں ہوگا اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا ٹو تھاؤزن فائی اسی ایمار پیج وان تھرٹی فائی کے اندر اور نائنٹین ایٹی ایٹ سی ایل سی پیج وان فائی سیرو سیون میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اب مرض الموت کے اندر کیا گیا جو گفت ہے یہ ایک ایسا حصول ہے جس کے فالس کیلئے ضروری نہیں ہے کہ ہبا کرنیدہ کی موت لازمی طور پر کسی مرض کا نتیجہ ہو یعنی وہ کوئی بھی اگر ایک بیماری میں مبتلا ہے تو وہ کسی اور بیماری میں بھی چونکہ وہ لاغ ہو چکا تھا اب ڈیتھ بیٹ پہ چلا گیا تھا دین وہ کسی اور مرض میں بھی اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کیسر کا مریض تھا اچانک کسی اور بیماری کا حملہ اس کی ترانیے میں ہو گیا اس کی جو جثبانی کو مدافت نہیں جاتا نہیں تھی اگر وہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی مرض کو ہی کنسڈر کرے کسی بھی مرض میں کسی بھی مرض پہ اس موت اگر ہو جاتی ہے یا کسی اور معاملے کی بنا پر ہو جاتی ہے لیکن وہ چونکہ وہ بندہ مرض الموت کی حالت میں تھا اس کو امیننٹ ڈینجر تھا اس دورانیے میں اس نے ہی ہی با کیا ہے اس بات کو انٹرپیٹ کیا پی ایل دی 2009 کراچی آئی کوٹ پیج 252 کے اندر اگر ہی بے کے انتقال کے وقت جو واہب ہے ڈونر ہے اس کی عمر زیادہ ہے بیمار ہے تو ایسا ہی با مشکوک تصور کیا جاتا ہے اس بات کو 2016 اسی ایمار پیج 1417 میں سپریم فٹو پاکستان نے واضح کیا تھا اب مرض الموت کا اگر کوئی شخص اذر لیتا ہے تو یاد رکھے گا کہ اگر کوئی بندہ اذر لے رہا ہے کہ گفت جو ہے وہ مرض الموت کے دورانیے میں کیا گیا ہے تو مرض الموت کے عذر کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو خبا کرنے والا ڈونر ہے اس کی موت اس بیماری سے خوئی ہو یعنی وہ بیماری یا اس بیماری کے نتیجے میں کوئی اور بیماری آگئی ہے اس دورانیے میں اس کو اس کی موت ہو جاتی ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا عبداللہ عبدی بنام حجرہ عبدی حجرہ عبدی ایک کیس تعلیم مارس تششمنٹ تھی پی ایل ڈی ٹو تھاؤن نائن کراچی آئی کورٹ پیج ٹو فائیو ٹو میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب بات یہ آجاتی ہے کہ مرض الموت کے دورانیوں میں کیا گیا جو حبہ ہے اس میں جو حبہ کرنے والا ہے اس کی بیماری مرض الموت جو ہے لازمی طور پر ایسی نویت کی ہونی چاہیے بسورت اس کے دماغ میں یہ یقین پیدا کرتی ہو کہ اس شخص کی موت اسی بیماری سے ہوگی اس کے ذن میں یہ خطرہ بہت چاہے اس دورانے میں وہ اتنا اگر جسمانی طور پر ذہنی طور پر وہ درستان درست نہیں ہوگا دین اس کو مرض الموت کا اثر چوہے وہ لیا جا سکتا ہے دروائی سے نہیں لیا جا سکتا اس بات کو دو ہزار چھے ایمار پیچ نائن فور زیرو میں رحمت علی مرہوم تھو ایس لیگل ریپرزنٹیوز اپنے وارثان کے ذریعے بنام سمات کرم بی بی ایک مشہور کیس ہے جو سپریم کورٹ پاکستان میں ٹو تھاؤزن سکس ایمار پیچ نائن فور زیرو میں اس بات کو لسکس کیا گیا تھا اس کے بعد کسی بھی واہب کے ڈونر کے جو ہبا کرنے والا ہے اس کے مرض الموت میں مبتلاہ ہونے سے حوالے سے کن کن چیزوں کو دیکھا جا ہے جسمانی طور پر وہ کتنا لاغیر تھا ذہنی طور پر جسمانی طور پر کیا وہ اس قابل تھا کہ وہ باقاعدہ اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا تھا وہ بات کر سکتا تھا یا وہ امن انڈینجر تھا ڈیتھ تھا بس وہ کسی نے اس کو ورگلا لی یا اپنے ہاتھوں میں ڈال کے اسے جب بندہ مریض ہوتا ہے ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر تو وہ بچارہ دوسروں کی ڈسکریشن پر ہوتا ہے تو کیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے ان تمام اناثر کو تفسید سے غور لائے گیا تھا ایک لینڈ مارک جد مسمات سردارہ بیگم بنام رسولان بی بی ایک لاہور آئی کورٹ کا لینڈ مارک جسمنٹ ہے جو ریپورٹ ہوئی تھی دو ہزار تین سی ایل سی پیج ون فائف ٹو نائن کے اندر اس کی حوالے سے اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا یہ چند باتیں تھیں کہ مرض الموت میں کیا گیا جو گفت ہے وہ کچھ طرح سے مشکوک اور کمزور ہوگا اور اس کی اگر پلی کوئی شخص لیتا ہے تو اس کو کون کو اسی باتوں کو سامنے رکھنا ہے بہت شبیات ہے اللہ حافظ